اسلام علیکم ورحمت اللہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایتی رحم والا ہے کل ایک میرے بھائی نے مجھ سے سوال کیا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ گاڑی کے جو گیرز ہیں وہ کیسے ڈاؤن کیے راتے ہیں تو یہ اس حوالے سے ایک ویڈیو میں لے کر آئے ہوں آپ کے خدمت میں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی گاڑی کے گیر کیسے ڈاؤن کیے راتے ہیں اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے ہے کہ گاڑی کے گیر کیوں ڈاؤن کیے راتے ہیں گاڑی کے گیر ڈاؤن کرنے کی دو ریزنز ہوتی ہیں بیسیکلی پہلی سیٹویشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو اپنی منزل پتا ہے فور ایکزیمپل آپ کو پتا ہے کہ دو سو میٹر کے بعد یا تین سو میٹر کے بعد جو گاڑی ہے میری اس گاڑی کا سٹاپ آنے والا ہے ٹھیک ہے اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں رستے میں گھر آ گیا ہے کوئی بس ٹاپ آ گیا ہے کوئی سکول آ گیا ہے کسی دوست کو پک کرنا ہے یہ سیٹویشن آپ کو پاتا ہے اس سیٹویشن میں آپ کو پاتا ہے کہ دو سو میٹر کے بعد میں نے بریک لگانی ہے اس میں کیسے گیر ڈاؤن کی رہتے ہیں اس میں گریجولی گیر ڈاؤن کی رہتے ہیں مطلب آپ چوتھے سے تیسرے پر گیا ہے تیسرے سے دوسرے پر گیا ہے اور پھر آپ نے پہلے پر اور پھر آپ نے جا کر گاڑی کی بریک لگا گیا ہے اور گاڑی نیوٹرل کر دی ٹھیک ہے یہ سیٹویشن ہوتی ہے اور دوسری سیٹویشن یہ بنتی ہے کہ سڈن آپ کے سامنے کوئی گاڑی آ گئی کوئی بچہ آ گیا کوئی جانوارہ آ گیا کوئی سپیڈ بریکر آ گیا ہے کھڑوں سے زیادہ پاکستان میں سپیڈ بریکر ہیں تو اور کھڑا بھی بیچ میں شامل ہے تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے مطلب اس چیز کے سامنے یہ سیٹویشن آپ کے سامنے جب بنتی ہے تو اس میں آپ نے کیسے گیر لگانا ہے یہ آپ کو اچانک اپنی بریک لگانی پڑتی ہے اچانک بریک لگانے کے بعد آپ کو فورا نہیں کلاچ دبا کر گاڑی کی جو ہے وہ گیر جو ہے وہ کم کرنے پڑتے ہیں ریڈیوز کرنے پڑتے ہیں گاڑی گیر تو ایک یہ سیٹویشن ہوگی ہے اب پہلی سیٹویشن ایسے میں نے آپ کو بتائی ہے اس میں آپ نے گاڑی گیر گریجولی ڈاؤن کرنے ہیں ٹھیک ہے فور ایگزمپل آپ کی گاڑی کی سپیڈ جا رہی ہے اسی کی اوپر جا رہی ہے یا سو کی اوپر جا رہی ہے یا ساٹھ کی اوپر جا رہی ہے تو اس میں آپ نے گیر کیسے ڈاؤن کرنے ہوں گے اپنی ستوائشن یہ ہے کہ آپ کی گار steal jeah Isnê کتر یا ستر یا ملتی اچی تو سوچ兒 عEND strong جو آپ ہونے کیونومر ہو گا ہے ؟ آپ نے گارج لگایا ہوا ہے ؟ حس Ravel علیہ السلام Iskiller جو تمہنے گارلے لاansa ہے تو اس سے آپ نے گارل کا گارل ہونکا ہے؟ حسین تعützen کی نظام تقریبا چوتھا حسن کی میرے گ port سپیڈ ریڈیوز کرنی ہے کیسے کرنی ہے آپ نے سمپل جسٹ برییک لگانی ہے کوئی کلچ نہیں دمانا کوئی کچھ نہیں کرنا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ تیسٹے اور چوتھے گئر میں Следی بریک لگانی ہے بریک لگا کر آپ نے گاڑی کی سپیڈ ریڈیوز کرنی ہے اتنی ریڈیوز کرنی ہے کہ گاڑی کی آپ کی سپیڈ تقریباً 40 تک آ جائے ٹھیک ہے 40 تک آنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنی گاڑی کلچ دبانا ہے پھر آپ نے اور گاڑی گیر کون سے کر دینا ہے تیسرا گیر کر دینا ہے آپ نے یہ سیٹویشن 1 کی بات کر رہا ہوں جس میں آپ کو اپنی منزل کا پتا ہے کہ میں نے وہاں جگہ پر اپنی گاڑی روکنی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ نے مزید بریک لگانی ہے بریک لگانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے گاڑی کی سپیڈ جو ہے وہ پھر ریڈیوز کرنی ہے اور اس کو لے کے آج دینا ہے تقریباً بیس کی آس پاس بیس کی آس پاس جب آپ لے کے آئیں گے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے بریک کے ساتھ آپ نے کلچ بھی پریس کرنا ہے ٹھیک ہے کلچ پریس کر دی ہے میں نے اور میں نے کیا کیا ہے اپنا گیر جو ہے وہ اس کو میں دوسری پر لے کے آگے ہوں ٹھیک ہے اسی دوسرے پر رہتے ہوئے میں کیا کروں گا اپنی منزل پر پہنچ کے میرا گھر مثال کے طور پر سامنے میرا گھر ہے میں نے اپنے گھر میں پہنچ گیا ہوں میں نے کیا کرنا ہے میں نے بریک فل بریک لگا دی نہیں ہے ٹھیک ہے کلچ میں نے پریس رکھی رکھا ہے بریک میں نے لگا دی ہے اور بریک لگانے کے بعد میں نے کیا کر دی ہے گاڑی کو نیوٹرل کر دی ہے نیوٹرل کرنے کے بعد پھر میں نے کیا کیا اس کی ہینڈ بریک میں نے اوپر کر دی ہے ٹھیک ہے ہینڈ بریک میں نے اس کی اوپر کر دی ہے اور میں نے گاڑی کھڑی کر دیا میری گاڑی کیا ہے نیوٹرل ہے زیرو ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا بریک اور کلچ سے پاؤں ہٹا دوں گا اور گاڑی کا سوچ میں آف کر دوں گا یہ سیٹویشن ون ہے میرے پاس آپ کو پریکٹیکل سیٹویشن ون پہ لے کر جاتا ہوں کہ پریکٹیکلی آپ نے سیٹویشن ون کیسے انڈل کرنا ہے بسم اللہ کرتے ہیں اور چلتے ہیں اپنی سیٹویشن ون کی طرف یہ سیٹویشن ون ہے میری گاڑی جا رہی ہے تقریبا ساٹھ کی اوپر میں کیا کروں گا مجھے اپنی منزل کا بات ہے کہ میں نے چار سو میٹر کے بعد یا پان سو میٹر کے بعد میں نے کیا کر میں گاڑی کی سپلیٹ اپنی گاڑی دوکنی ہے میں کیا کروں گا میں بریک پاؤں ہوں گا ٹھیک ہے اور میں کیا کروں گا کلچ سے دبا کے اپنا ایک گیر اپنا ایک گیر میں نے کم کھا دی جو تتنی سریفر لے کے آگے ہوں گا گاڑی کی سپیردیوس کروں گا گاڑی کی سپیردیوس ہے مزید ریڈیوس ہوتے گا میں نے بریک لگانی ہے آگے میں نے یہاں پہ جا کی بریک لگانی ہے میں نے گاڑی کو سیٹویشن ون سمجھا گی ہوگی اب سٹویشن کہ ہم نے ریکیے کاری کہ میں نے مساء لگانی ہے میں نے نیوٹرل کر دینی ہے امید کرتا ہوں آپ کو سٹویشن ون سمجھ آگئی ہوگی اب سٹویشن تو کی بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے سامنے کوئی اچانک کوئی آدمی آجائے کوئی بچہ آجائے کوئی جانوار آجائے کوئی سپیڈ بریکر آجائے تو آپ نے کیا کرنا ہے اب وہی آپ کی گاڑی کی سپیڈ 80 کی اوپر ہے یا 60-70 کی اوپر ہے اور آپ کے سامنے کوئی گاڑی آگئی آپ نے اچانک آپ روڈ کی اوپر جایا ہے نہ آپ کو بریک لگانی پڑی آپ نے کیا کیا ہے آپ نے اچانک سے بریک لگائی ہے اور فوراں ہی آپ نے کلچ پریس کر دیا اور آپ نے کیا کر دیا ہے گاڑی کا گیر جو ہے وہ دوسرا کر دیا ہے ٹھیک ہے فوراں آپ نے کیا بریک لگائی ہے ساتھ ہی کلچ پریس کیے اور آپ نے کیا کیا ہے گاڑی کا گیر دوسرا کر دیا ہے چوتھے سے فوراں کس پہ میں آگئے ہوں دوسرے پہ آگئے ہوں اور کب میں نے یہ کیا ہے یہ میں نے فل بریک لگانے کے بعد فل جب آپ بریک لگائیں گے تو آپ کی گاڑی 80 سے فوراں ہی کیا آ جائے گی وہ 30-20 کی اوپر آ جائے گی گاڑی آپ کی جب آپ فوراں بریک لگائیں گے تو ٹھیک ہے اور آپ نے کیا کہ یہ کلاچ دبا کے اپنی گاڑی کا گیر جاہو 34 آپ نے دوسری پر کر دی ہے آپ نے جمپ کراس کی ہے جمپ کراس کرنے کے بعد آپ نے اپنی گاڑی کی سپیڈ بڑھائی ہے اور آپ نے کیا کر دی ہے آپ نے وہاں پہ تیسرا گیر لگا دی ہے یہ اچانا میرے سپیڈ بریک کر رہا ہے میں نے بریک لگا بریک لگانے کے بعد میں نے ٹاک کی ہے میں نے گاڑی کے دوسرا گیر کر دی ہے ٹھیک ہے دوسرا گیر کرنے کے بعد میں جمپ کراس کروں گا آسانی کے ساتھ اور جمپ کراس کرنے کے بعد میں گاڑی کی سپیڈ بڑھائی پھر میں تیسرا لگا دوں گا اور تیسری سیٹویشن یہ بنتی ہے کہ جب آپ گاڑی اس طرح کا تانگ روڈ جس طرح میں تانگ روڈ پہ بھی کھڑا ہوں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بعد در میں وہ بڑی گاڑی آپ کے سامنے آ رہا تھی اور آپ نے کیا کرنے آپ نے کیا کرنے آپ نے گاڑی سائٹ پر کرنی ہلکی سی اور اپنی گاڑی کی سپیڈ ریڈیوز کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنے گاڑی کے چوتھے سے آپ نے کیا کر دینا ہے آپ نے تیسرا گیر کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ تیسرا کر دینا ہے اپنے گیر کیا امید کرتا ہوں آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ میری بات سے متفق ہو گئے ہوں گے اگر آپ کو میری بات کی سمجھ آگئی ہے اور آپ میری بات سے اگری کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ پلیز میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءالا نیکس کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ